اسلام علیکم دوستو میں ہوں رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں رفیق ایکسپریمنٹ دوستو ایک بہت ہی زبردست کمال کا ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو کافی سارے دوستوں نے مجھے کمنٹ کیا ہے اور کافی سارے دوستوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ بھئی آج کل جو لیپ ٹپ کی جو بیٹریز ہیں وہ کیا ریٹ چل رہا ہے اور وہ کس حصہ سے ملے گا کہاں سے ملے گا تو کافی سارے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں نے تقریباً چار میں نے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا اس ویڈیو کا اندر جو ریٹس وغیرہ میں نے بتایا تھا وہ کافی پرانے ریٹ ہے ابھی سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں اور کتنی مہنگئی زیادہ جو ہونا بڑھ چکی ہے تو اس مہنگئی کی وجہ سے ہر چیز میں جو ریٹس میں جو اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو میں نے سوچھا آپ لوگ ایک لیٹس ریٹ جو آپ لوگ ایسا شیئر کرتا ہوں اور کل جو میں مارکٹ سے جو بیٹریس لے کے آئے ہوں وہ مجھے کس ریٹ میں ملا اور کس کنڈیشن میں ملا ہے اور مارکٹ میں اس کی ایویلیویٹی کیا ہے مارکٹ میں مل رہا یا نہیں مل رہا ہے اور مل رہا ہے تو پھر ہمیں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے یہ سارے چیزیں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو دوستو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آدھے ویڈیو کے لائک کیجئے جیگا چینل میں نئے ہے تو اسی طرح انفرومیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازمی پرس کر دیں تو چلی دوستو آج کا جو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بیٹریز دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کس طرح کا بیٹری لے کے آیا تو یہ دوستو بیٹریز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ون بائی ون یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ساری بیٹریز جو میں لے کے آیا ہوں کل مارگر سے لے کے آیا ہوں تو یہ جو ساری بیٹریز ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہے تو ابھی کافی زیادہ مہنگی ہو گئی یہ ساری بیٹریز جس کی وجہ سے ایک تو اس کی بہت مشکل ہو گئی ہے پہلے ایزیلی جو بہت زیادہ مل جادہ تھے ایک ایک شاپ پہ جو نا وہ پچاس پچاس سو سو بیٹریز جو نا مل جادہ تھے اب کنڈیشن یہ ہوگی کہ ایک ایک دکان میں دو دو بیٹری کبھی تین بیٹری کسی کے پاس چار بیٹری کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو یہ معاملہ چل رہے بہت زیادہ مشکل سے جو نا یہ بیٹری میں تلاش کر کے لے کے آیا ہوں تو کافی سارے دوست میرے درازہ سٹور سے بھی جو نا انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی بیٹریز لے کے آیا ہے کیونکہ میرے پاس آؤٹ آف سٹاک ہو چکا تھا تو میرے پاس بلکل بھی سٹاک نہیں تھا تو مجھے مجبورا یہ بیٹریز لیڈی پڑی تو بیٹریز کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خراب کنڈیشن ہے ٹوٹا خوٹا ہے اب اس میں سے دیکھنا پڑا ہے اللہ کا عظمانہ پڑا ہے کہ اس میں سے کیا صحیح نکلتا ہے کیا خراب نکلتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے یہ بلکل ٹوٹا خوٹا ہے لیکن یہ کہ تھوڑا بہتر لگ رہا ہے کنڈیشن کچھ چھاٹی وغیرہ کر کے لے کے آن ہوں جس طرح مناسب لگا مجھے تو امید کرتا ہوں کہ زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا اچھا بیک اپ نکل آیا گا اس کندر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کی جو کنڈیشن ہے پہلے جو بیٹری لے کراتا تھا وہ بلکل اچھی کنڈیشن میں ہوتا تھا کس طرح کہ ہوتا تھا یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں رویان پر کچھ بیٹری جو سافتری آئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سافتری کلین ہے تو اس طرح کی بیٹری پہلی بنتی تھی اور اب اس کی demand اتنی زیادہ ہوگی لوگ کتنے زیادہ لنے لگ گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی بیٹری سافتری بیٹری اور اب جو کنڈیشن ہے تو اس طرح کی بیٹری ٹوٹی فوٹی کہیں سے نکلا ہوئے کہیں سے پھٹا ہوئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سے صاف ستری ہے کچھ بیٹریز صاف ستری ملی ہے اور زیادہ تر جانا وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کھلی پڑی ہے بالکل اس طرح کی بیٹری ہے تو ایسی بیٹریز مل رہی مارکٹ میں فیلحال تو میں تو کہوں گا ابھی جو مل رہا ہے بیٹریز وہ آپ کو ابھی بھی اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ آپ بعد میں سستہ ہوگا تو تب لیں گے تو اس انتظار میں آپ رہیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے کیونکہ دن بہ دن اس کے جو ریٹ ہے وہ بڑھتے جا رہے جب میں یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا اس کا جو بیٹری کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً دو سو روپے ایک سو سو روپے کا مجھے مل گا تھا تو اب دیکھتے ہیں یہ تقریباً سال ہونے والا ہے اب یہ ریٹ جو نا انکریز ہو کے دو سو پھر دھائی سو پھر تین سو تو اب یہ جو ریٹ ہے اس کا جو بیٹری کا مجھے ملا ہے یہ چار سو روپے کے حساب سے ملا ہے پر پیس مجھے چار سو روپے کے حساب سے ملا ہے تو میں نے سارا سٹاک اٹھا ایک ساتھ جتنا بھی تھا تو اس میں کچھ خراب پیسے سو غیرہ بھی تھے تو اس وجہ سے دکاندہ نے مجھے تھوڑا سا اور مزید ڈسکاؤنٹ دیا لیکن ایک ایبریج جو ریٹ ہے وہ اس وقت جو نا مارکٹ کا وہ چار سو روپے ریٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھوٹی والی ہے یہ مل جاتا ہے تقریباً تین سو ساڑھے تین سو روپے کا مل جاتا ہے اس میں چار سیل ہوتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چھوٹی سیل ہے تو اس طرح کے جو نا سیل یہ ملا ہے اس کو آپ کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح کی بیٹری جو نا وہ ملی ہے اور کتنا نقصان ہوا یہ کتنا فائدہ ہوا یہ سب چیزیں بعد میں کلکولیشن کریں گے فیلحال آپ لوگوں کو وسیعہ آگا کرنا تھا کہ اس کے جو بیٹریز کو ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہ بیٹریز ملی گی کہاں سے یہ ہر جو آپ پہ ایویلیبل نہیں ہے ایک تو کمپیوٹر مارکٹ میں مل جائے گا آپ کو جن کے پاس لیپ ٹاپ کا کام ہوتا ہے وہ لیپ ٹاپ کی بیٹریز جنہا وہ خراب بیٹری کو جنہا وہ نکالتے ہیں تو ان کے پاس مل جائے گا کچھ دوست کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ نے چار سور پر ریٹ بتائے تو بہت سستہ مل جاتا ہے جی سستہ بھی مل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایویلیبل بھی ہوگا سٹاک ان کو جب ان کا کوئی کام نہیں ہے تو پھر وہ کسٹمر ڈونتے ہیں کہ خریدنوالا کون ہے تو ایسے لوگوں کے پاس سستہ مل جائے گا سستہ بھی مل جائے گا اور مہنگا بھی مل جائے گا تو آپ کو جس سے جس ریٹ میں ملے اس حساب سے آپ ان کو مینج کریں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں اب میں ایک بیٹری آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیس طرح کی بیٹری نکلی ہے تو یہ اس طرح جو بیٹری لکھایا ہوں کافی کمزور ہے ان کو کھولنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگا پہلے جو بیٹری لکھا دیا تھا ان کو کھولنے کے لیے ہتورت ہتورت کی ضرورت پڑتی تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسانے سے پہلے سے یہ ٹوٹا ہوا پورا تو ایزی لی جھونا یہ پیکنگ سے آپن ہو رہا تو یہ جو بیٹری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نو سیل والا ہے کچھ بیٹری آسے ہوتے ہیں جو نو سیل والا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ اگر اس میں سے دو تین پیس خراب بھی نکلے تو ایک جانب وہ ریکاوری ہو جاتی ہے کہ زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس بیٹری کو آپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنے سیل جانب وہ ہمارے سیل نکلتے ہیں ٹوٹل جانب یہ اس میں نو سیل ہے یہ زیادہ تر ہوتا ہے چھ سیل تو یہ نو سیل تھا تو اس کے اب ایسے خراب نظر آ رہا تھا بہا سے ہی لیکن میں نے سوچا اس میں سے نو سیل میں سے کچھ تو صحیح نکلے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بہتر ہے زیادہ براد نہیں ہے تو ابھی اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس کے اندر سے کتنا سیل ہمیں صحیح ملتا ہے تو اس کو کھولنے کا طریقہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کافی ویڈیو میں بنا چکا ہوں ان بیٹریز کے حوالے سے آپ ان کو کھولنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ جا کے ویڈیوز اور بھی مزید پڑی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کس طرح کھولنا ہے آپ نے اس کو کھولنے کے ٹائم بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے میرا دو چین دفعہ ہاتھ بھی جل چکا ہے اس میں شورٹیج کی وجہ سے تو جب بھی اس کو آپ ایسے نکالتے ہیں تو یہ خیال کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شورٹ نہ ہو تو اس بار کا خاص خیال رکھے اگر آپ خود اسی غلطی کریں گے تو اس طورت میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ملٹی میٹر کو میں نے اس کو ورٹیج پر سیٹ کر دیا ہے یہ تین سب ہے اس کا جو نیچ والا جا پوائنٹ ہے وہ سیم ہے تینوں کا اور یہ سب کا الگ کر دیئے میں نے تو اب اس کو کسی بھی پوائنٹ پر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ورن وی انچیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو سیل ہے وہ کون گونسا صحیح ہے تو دوسرے دیکھ سکتے ہیں 2.20 وارٹ اس میں آ رہا ہے دوسرا دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی سیم ہے تو اس میں بھی سیم ہے بھائی یہ جو تینوں سیل ہے بلکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے اس میں چارج نہیں ہے اس کو چارج کرنا پڑے گا بہترین کام کر رہا ہے یہ جو ہمارا تین سیل ہے یہ بلکل پرفیکٹ اوکے نکلا ہے تو ابھی تین سیل اور ہے ان کو چیک کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لئے وہی تین پوائنٹ پر جانو وہ سیم لگاتے ہیں میں نے پوائنٹ تو یہ بھی دیکھیں 2 وارٹ اس میں آ رہا ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں بھی 2 وارٹ ہے تیسرا بھی تو یہ بھی سیل ما شاءاللہ بہترین ہے بلکل صحیح کام کر رہا ہے پرفیکٹ ورکنگ میں ہے ان کو صرف اور صرف چارج کرنا پڑا گا چارج کرنے سے یہ بلکل صحیح کام کرنا شروع کر دے گا اس کے بعد تیسرا جو جوڑی ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں سے کون کونسا سیل صحیح ہے یا خراب ہے تو بہترین زبردست کام کر رہا آپ دیکھ سکتے ہیں 2.62 تو زبردست کمال ہو گیا بھائی جانو یہ جو تینوں سیل کی جوڑی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیٹری میں سے نکلا آئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیٹری تھا وہ نو سیل والا بیٹری تھا ماشاءاللہ بہترین سیل نکلے ہیں اس کے اندر یہ نو سیل پورے کے پورے سیل نکلے ہیں تو اس طرح کے آپ کے نصیب کو برے بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹا فورے بیٹری ہوتا اس کو بھی جوڑا اس میں سے سیل بیٹری نکل لاتے ہیں جیسے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی سیل صحیح نظر آ رہا ہے یہ آپ کو کنڈیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ زنگ وغیرہ جو لگے رہتے ہیں اس سیل میں جو نہ وہ مسئلہ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ یہ جو سیل ہیں ان کو نکالتے ہیں ان کو نکالنے کے بعد دیکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کنڈیشن بلکل اچھی ہے میرے حساب سے یہ بھی صحیح نکلے گا یہ دیکھیں آپ سامزتری ہے تو آپ بھی جب بھی بیٹری لے تو آپ اس کا خیال کرے کہ وہ جو بیٹری ہے اس میں زنگ وغیرہ نہ لگا ہو بس اس چیز کا خیال کرے پانی میں نہیں رہا گیا ہو وہ چیز کا خیال کرے باقی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل زنگ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹری ہے یہاں سے نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی جو نب سافتری ہے کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آ رہا ہے تو ایسی بیٹری اگر آپ دیکھ کے لیں گے مارکٹ سے تو آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اور آپ کا اس میں فائدہ ہو جائے گا بہت زیادہ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ساری انکرمیشن میں نے دے دی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی معلومات چاہتے ہیں وڈس اپ میں میرا جو نمبر ہے وہ چینل کے اباؤٹ میں دیا ہوئے کافی زیادہ دوست نمبر ہی مانگتے ہیں بار بار کمنٹ میں آ کے تو ویڈیو پورا دیکھا کر رہے وڈیو کا اندر سارے چیزیں بتا دیتا ہوں نمبر میرا چینل کے اباؤٹ میں ایڈ ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز پوچھنا ہو کوئی معلومات لینا ہو تو بیٹی کے حوالے سے یا کسی بھی الیٹرنڈی کے حوالے سے یا کوئی پروژیکٹ بنا رہے اس میں اگر آپ کو کسی قسم کا مشکل آ رہا ہے تو اس صورت میں آپ مجھ سے وڈس اپ پہ آ کے ڈائریک بھی پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے رائے کے اظہار کیجئے گا اور وڈیو کو لائک کر دیجئے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی لازم بیرس کر دیں تو دوستو ملیں گے ایک نئے وڈیو کے ساتھ اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ